کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین عجر اور سواب اس کا بڑھا دیتا ہے تو عجر اور سواب آمال کے بڑھنے کی جو وجوہات ہیں اگر ان پر غور کیا جائے تو کچھ ایسے بھی وجوہات ہیں جو بہت ہی ظاہر و باہر ہیں ان کی طرف اگر توجہ دی جائے اور انہیں اپنانے کی کوششیں کی جائے تو یقیناً ہمارے عامال کے عجور میں مزید اضافہ ہو جائے اس کے پیچھے عجوہات میں سے ایک وجہ اسباب میں سے ایک سبب جگہ کی فضیلت جگہ کا شرف مکان جگہ جہاں اس عبادت کو انجام دی جائے چونکہ وہ جگہ فی نفسی فضیلت والی ہے بلند درجے اور مرتبے والی ہے تو اگر کوئی جگہ بلند درجے اور مرتبے والی ہو وہاں کوئی عبادت اور نیکی انجام دی جائے تو جیسے کی اس جگہ کی فضیلت ہے انجام دی جانے والے ان عامال کی بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر اشارت فرمایا صلات فی مسجد ایہادا خیر من الف صلات فیما سوہ اللہ المسجد الحرام صلی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ میری اس مسجد کے اندر ایک نماز ایک ہزار نماز سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے ایک نماز کتنی نماز سے بہتر ہے ایک ہزار نماز سے بہتر ہے دیگر جگہوں میں مسجد نبی کو چھوڑ کر کسی اور جگہ میں وہ عبادت انجام دی جائے سوائے مسجد حرام کے اسی روایت سے کیا بتا چلا کہ اللہ رب العالمین نے اس جگہ کی فضیلت اس مقام کی فضیلت کی بنیاد پر وہاں ادا کی گئی عبادت کو بھی قابل ستائش ٹھیرایا اور اس کی فضیلت میں اضافے کا ذریعہ اور سبب قرار دیا اور اسی طریقے سے مسجد حرام کے بارے میں بھی مشہور روایت کہ وہاں پر اور اگر نماز ادا کی جائے ایک نماز تو ایک لاکھ کا عجر اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے گا دیگر جگہوں میں اس نماز کی ادائیگی سے اسے پتا چلا کہ مکان کی فضیلت جگہ کی فضیلت اور اس کا عالی مقام والا ہونا یہ اس عمل کی فضیلت کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے اور اسے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے موسیقی موسیقی